نو مائی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کے خلاف دو سے تین ہفتوں میں قانونی شکنجہ سخت کرنے کا اندیا دیا گیا ہے ویسے تو نو مائی کو ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا ہے لیکن گنمنٹ تاحال اہم شخصیات کے خلاف کاروائی سے گریزہ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا اصل میں ہمارے آنہ ایک سانس میں ایک سوال ہوتا ہے اور اسی سانس میں اس کا جواب آ جاتا ہے جیسے پی ٹی آئی کے چیرمن نے کہا کہ جی اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کے پاس تو ثبوت آ گئے اور یہ پری پلانڈ تھا کام اب ہمارا سوال ہے کہ جی کاروائی جلدی کیوں نہیں ہو رہی تو بندہ جائے تو جائے کہاں بھئی وہ پلان کر کے فارمیشن کمانڈرز نے ایک پریس لیز دی ہے اب اس کا جواب آئی اس پی آر نے دینا ہے کہ جناب اب آپ بتائیں ہم بڑے تابلے ہیں ان کو پکڑ کے ساروں کو اندر کریں ان کو سزائیں دیں کوئی پروسس ہے یا نہیں ہے بس سب ہمارا ہم بیچائیں ہیں نو مئی والے سب کو پکڑ لیں بھئی سب کچھ ہوگا لیکن میرے صاحب کتاب میں یہ ہے کہ چونکہ یہ سپریم گورٹ تک اپی لے جائیں گی اس کے اندر جو بھی پکڑا جاتا ہے کچھ لوگ نومنیٹ ہو چکے ہیں جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے جنہوں نے گراؤنڈ پہ چیزیں توڑی وہ جا کے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو مئی والی میں جنہوں نے کیا ان کو سرگوزہ میں اڑا دی ای ٹی سی اڑا دی یعنی وہاں پہ وہ جج صاحب جو بیٹھے تھے مجھے نہیں سمجھائی مجھے آج ایک بندے نے بتایا کہ ان کو وہ دہشتگردی ہی نہیں لگی کہ پی ای ایف کو بیس کو آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں آپ چھوڑنے جا رہے ہیں بھئی پھر آپ پھر کہیں گے آرمی اٹ کیوں آتا ہے یہ وہی تھے نا سیویلین ججز جب دہشتگردی طالبان کی جو ٹی ٹی پی کی تھی اور روج پہ تھی تو یہ سزائیں کیا کیس نہیں سنتے تھے پھر فوجی عدالتیں لگی آئینی ترمیم کی سپریم کورٹ سے ون ٹائم سپیشل اجازت لی گئی کہ یہ الگ عدالتیں ہوں گی انیس سو باون کے ایکٹ سے ہٹ کے اور پھر وہ سزائیں دی گئی اب یہاں پہ ہے کہ بھئی پہلے آپ کو پکڑا جا رہا ہے آپ کے اپنے لوگ بیانات دے رہے ہیں اور ہماری اور آپ کی سب کے ساتھ سامنے سکرین پہ وہ بیانات آ رہے ہیں کہ کہاں پہ جی زمان پارک میں ٹریننگ ہوئی زمان پارک میں ہمیں بریفنگ دی گئی کون لے کے گئے جی یہ یہ چار پانچ چھے نام آ رہے ہیں لاہور کے حوالے سے فیصلہ باد کے حوالے سے علاق آ رہے ہیں پشاور کے حوالے سے علاق آ رہے ہیں ہر جگہ پہ ایک کام ہو رہا ہے کہ نظم و ضبط بھی رہے کیونکہ یہ نہیں ہونا کہ کسی کرنل صاحب نے بیٹھ کے آنا ہے اور سمڈی ٹرائل کرنی ہے اور ٹھوک دینا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا نہیں یہ اپیل آرمی چیف کے پاس بھی جائے گی اور اس کے بعد ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے اور یہ جب آرمی ذمہ داری لے رہی ہے تو ثبوت بھی انہوں نہیں دینا ہے پھر اس بات کا کہ جی اس کے اندر کوئی لوپ ہول نہ ہو جھول نہ ہو میرے خیال میں چونکہ اس وقت جو آپ آئی جی پنجاب کی ڈاکٹر عثمان انوبر کی پریس کانفرس سنیں گے انہوں نے بہت کلیر ہیڈیڈلی بتایا کہ جی کیا کیا ثبوت ہیں کس طریقے سے جیو فینسنگ ہوئی اور کتنی کالز کس لیڈر کے ساتھ ہوئی تو آپ کا اور ہمارا کئی دفعہ یہ مطالبہ ہوتا ہے وہ کالیں دکھا دیں بھائی وہ کالیں جج کے سامنے پیش ہوں گی انویسٹیگیشن میں انہی سے میچ کرائی جائیں گی وہ پبلک کی نہیں ہے کالز وہ وہاں پہ وکیل بھی مہیا ہوگا یہ نہیں ہے کہ وکیل بھی سرکاری ہوگا جب ملٹری کورٹ میں چلے گا تو وکیل آپ کا اپنا ہوگا یہ آپ کی سہولت موجود ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ٹائم مانگتی ہیں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کے گلے پڑ جائے لہذا میرے خیال میں جن چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ وہ سارے پکڑے بھی جائیں گے یہ بات تسلی رکھیں کہ اتنا بڑا فورم سیاست کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ٹھیک جی آیاس صاحب دیکھیں وہ تو ظاہر ہے نو مائی کے باقیات تو بہت انتہائی قابل مضمت ہیں اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے لیکن پرائم منسل صاحب نے بھی پہلے دن کہا تھا آج رانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے رانس ناولہ کی بات کر رہا ہوں میں پھر آپ کوئی اور رانا نہ سمجھ لیے گا خدا کے لیے کہ جی وہ کسی بے گناہ کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی ایک ہی بات ہے اچھا اب رولہ کیا ہے رولہ یہ ہے کہ آپ وہ رولہ ویچ بول پہ ہے جو سے جذبات میں آپ اسرائیل بھی ڈال دیں جیسے ہم ہمیشہ ڈال دیا کرتے ہیں انڈیا بھی ڈال دیں آپ کو تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ ڈالتے رہے ہیں اس میں اور وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک پریس کانفرنس کرو باتہ با جاؤ چھوڑ جاؤ باتہ پرویز علائی صاحب کو آج میں دیکھ رہا تھا جس طرح سے وہ باتہ ایک بندہ اس ملک کا ڈپری پرائیم میسٹر رہا ہو دو دفعہ چیم میسٹر دو دفعہ سپیکر رہا ہو اور اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ جی وہ اس کو پریس کانفرنس کر دے گا تو وہ بات سمپل ہے آپ کہیں کہ جی ہم بالکل غیر جانب دارانہ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں کبھی اس ملک میں مطلب جی آئی ٹی آپ نے والڈ آن ملی بھی چینج کر دی تھی اب پھر آپ نے چینج کر دی کیونکہ وہ جی آئی ٹی آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہیں چاہیے ہمیں اگر تو اس ملک میں بالکل میرٹ پہ چیزیں ہوئی ہوں مشاہ تو آپ آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ چکے انڈیپینڈنٹ لی ادارے کام کر رہے ہیں تو یہ جو کریں گے یہ غلط نہیں کر سکتے لیکن کس کو نہیں پتا کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے حکمرانوں کے کہنے پہ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے مطلب کیا ہوا تھا رانس ناولہ کے خلاف مطلب وہ بیٹھ کے قسمیں کھائی گئیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اسی پلیٹ فارم سے بیٹھ کے ہم میں سے کسی نے اس کی حمایت کی تھی اس کاروائی کی نہیں کی تھی کیونکہ غلط تھی تو لہٰذا غلط کو غلط کہنا چاہیے ہم ایک طرف کہتے ہیں یہ سسٹم جمہوریت کا اسی طرح چلنا چاہیے دوسری سانس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فارجی عدالتیں بلکل ٹھیک ہیں ہونی چاہیے بارال ہمیں خود پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں جی برگیریر صاحب دعا دیکھیں بات کیے کہ اسی جمہوریت میں دیا نا انہی سے باون کا ایک اور باکستان آرمی ایکٹا دیکھیں میں کلیر کر دوں کہ اس میں تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں بلکہ صرف سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے یہ اس طرح سیبل کو اٹھتا ہے لنبا ٹائم نکھتا ہے سیبل اب لاو بھی اپنا دیفنس میں لے سکتے ہیں آئی کورٹ سپریم کورٹ کا فورم بھی اویلیبل ہے یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن میں آئیم شور جو مجھے میرا اپنا اندازہ ہے کہ میں فوج میں رہا ہوں کہ سارے کیسی باکستان آرمی ایکٹ پر نہیں ٹائی ہوں گے دیل بھی سیلیکٹیو پلینرز ایگزیکوٹر جو ماسٹر منڈ ہے جو ان کے خلاف ضرور کروائی ہوگی اور ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ یہ سپیشل جو آپ کے ایڈی ٹیررس کوٹ ہوتے ہیں ٹائی کریں تاکہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ پی ایم ایلین کو سارے فائرز اسٹیبلشمنٹ کی شولڈر سے فائر نہیں کرنے جائیں تو ابھی وہ کوش دکیوں کہ نیشلی دیر بینیفیٹریز میں ہے بلکل یہ فوج ہر لحاظ سے سوچے گی اور کور کمانڈ کونسٹ کا کلیر کیا گیا ہے جنہوں نے کیا ان کے سخت سخت کروائی ہوگی لیکن انصاف کے تقاضیوں کے ساتھ اور نانچاپ بھی کسی کتان دی ہوگی یہ بڑا کلیر ہے اس کے اوپر محل میں کسی کو دعوی کیا ہوں جی فیصل صاحب فیصل صاحب اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف کاروائی ہونی کیا چاہیے اب تک ہو جانی چاہیے ہمیں آپ کو نہیں پتا اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے ہمیں آپ کو نہیں پتا اس ماسٹر مائنڈ نے سارے چیزوں کو اون کیا ہے بلائے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے دھکی چھپی بات تو نہیں ہے اب سوال یہ کہ اب تک کاروائی کیوں نہیں ہو یہ بلکل ہونی چاہیے اور بلکل کانون کے مطابق ہونی چاہیے چاہیے لیکن اس ماسٹر مائنڈ کے جو قریب ترین لوگ تھے جو اس کاروائی کو اون کر رہے تھے وہ اگر کسی اور پارٹی میں چلے گئے تو ان کو صرف ایک پریس کانفرنس کی بنیاد پر معافت نہیں کر دینا چاہیے مضا ہمارے اور آپ کے لئے پاکستان سے اولی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کا بھی ہمیں یقین دلانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کل کوئی ماسٹر مائنڈی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہم ان کے بھی ترانے پڑھنے پر مجبور ہو جائے صحیح اس ملک میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ تو مجبوری کیا اور کیا ہوتا ہے تو سیدھوڑی کرنا ہوتا ہے تو اسو یہ ہے یہ بعد معاملات ایسے ہوتے جس میں نہ سیاسی وابستگی ہونی چاہیے نہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ہمیں اس میں جانب داری پر رکھنی چاہیے مکمل طور پر غیر جانب داری پر رکھنی چاہیے اس دن جو واقعہ ہوا ہے اس دن واقعہ مکمل طور پر پاکستان پر حملہ تھا اس دن واقعہ جو ہے وہ ریاست پر حملہ تھا اس دن کے معاملات کو آپ کو سیاست سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا آپ نے اس دن کے معاملات کی بنیاد پر یہ نہ کرے کہ کسی اور کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اس دن کے واقعات کو آپ استعمال کریں اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی لوگ پسند نہیں کریں گے ہر آدمی نے کوئی بھی شاید ایسا انسان نہیں ہوگا اس ملک میں جس نے اس دن کے واقعات کی مضبط نہ کی ہوگا لیکن اگر آپ اس دن کے واقعات کو کسی اور کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے تو لوگ اس کو بھی پسند نہیں کریں گے ماستر مائنڈ سمیے ان کے جتنے لوگ تھے ان کو آپ نے عبرت بنانا ہوگا تاکہ آئندہ کوئی ایسی عمت نہیں کر سکے ٹھیک ہے فیسر لیکن اس کی بنیاد پر نئے سیاسی احتیاط نہ بنائیں یہ غلط ہوگا پھر بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جی الیاسر دیکھیں جی اس دن کے لیے جو تحقیقات بغیرہ ہوئی جس پر انویسٹیگیشن وہی ٹیکنیکل بنیادوں پر جو بھی ہے جیو فینسنگ بغیرہ کی گئی اس میں تمام پتہ چل گیا کہ کالنگ کہاں سے کدھر سے مل رہی تھی کہاں سے رابطے تھے اب ظاہر ہے یہ شواہد جو ہیں کٹھے ہوئے اس بنیادوں پر وہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس میں کیٹیگریز بن رہی ہیں جو لوگ تھے جنہوں نے لاہور میں جس طرح کیا یا پنڈی میں کیا جس طرح بھی ان لوگوں کی سب کی جو فیرستیں وہ اسی طرح بنی اور اس پر کام ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اگر ہے ان کو پتہ ہے کہ جیس طرح ہیں ماسٹر مائنڈ جو آئی جی صاحب نے کی تھی جس طرح پریس کانفرنس کی تھی ان کو چاہیے کہ بلکل ان کو اور سامنے لے کے آئے عوام کو حقائق بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں آپ جائیں گے جنہوں جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس دردی سے ادھر توڑ پھوڑ اور جس طرح کیا گیا وہ لوگوں کا افسوس ہوتا ہے پھر جو اب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو اس بارے میں جس کی مضمت کرتے ہیں اور اس دن جو ہوا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو سامنے بلکل لے کے آنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح ہوا اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے بارے میں جو ہیں ان کو بلکل پکڑیں ہم نے تو نہیں منا کیا پکڑیں پھر جا کے ان کو دیکھیں سہی ہے جی